دیکھا کہ گاڑی کو آگ لگی بھی ہے پاس لوگ جو کھڑے میں وہ تماشبین بن کے کھڑے میں ہیں پہلے ہاتھوں سے بجانے کی کوشش کی مٹی ڈالی لیکن نہیں بجی فائر برگیڈ والوں کی گاڑی ڈیٹ گینٹے کے بعد جا گاڑی تو چلو اس کا نقصان ہو گیا لیکن ان کو نہ کچھ ہو جائے کیونکہ یہ غریب بندہ تھا یہ بے ہوش ہو گئے وہاں پہ ہم خود بھی برے وقت سے گزریں احساس تھا ان کا تو یہ ان کا بالکل رنگ پیلا پڑ گیا تھا میں نے ان کو بولا جی آپ ٹینشن نہ لے آپ کو گاڑی کی ٹینشن ہے آپ کو گاڑی میں تیار کر دی جی اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے انسانیت اب تک زندہ ہے اس بات کا ثبوت آج کی کہانی میں آپ کو ملے گا آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں اس سکرین پر یہ ایک جلی ہوئی گاڑی کی تصاویر ہیں یہ گاڑی کس کی ہے اور یہ کیسی جلی اور اس کے بعد اس نے کیسے ٹھیک ہونا ہے یہ ساری کہانی بتانے کے لیے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میرے ساتھ یہ جو شخص موجود ہے ان کا نام ہے بابر صوراب یہ ڈسٹرک کارڈینیٹر بھی ہیں یہاں پہ راول پنڈی میں اور اس کے بعد یہ پوئٹ بھی ہیں شاعر ہیں بہت اچھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان بہت اچھے ہیں یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں عدیل صاحب اور یہ جو بھائی ہیں یہ ان کی گاڑی ہے آپ ایک سیکنڈ یہاں پہ رہیں میرا کیمروین اگر یہ گاڑی دکھا سکے جو آپ سکرین کے دوسری جانب بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ گاڑی ہر طریقے سے ہر طرف سے یہ گاڑی جل کے راک ہو گئی تھی آج سے کچھ دن پہلے وہاں فوٹیج بھی ملازہ کر رہے ہیں کہ کیسے سڑک پہ جلی تو جلتی ہوئی گاڑی کو زہراب صاحب نے دیکھا بابر بھائی نے دیکھا اور بابر بھائی کے کیا احساسات سے یہ بھی خود بتائیں گے جب آپ نے سب سے پہلی دیکھا تو آپ کو کیا لگا کہ کوئی ہاتھ ساتھی طور پر جل گئی ہے کسی نے خود آگ لگائی ہے بڑا سا نزدیک آدھے ہیں ہوا یہ تھا کہ میں ایکسپریکس وے میں ہائی وے پہ دیکھا کہ گاڑی کو آگ لگی بھی ہے میں وہاں سے جا رہا تھا تو گاڑی جل رہی ہے پاس لوگ جو کھڑے میں وہ تماشبین بن کے کھڑے میں ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی بھائی کی ہیلپ نہیں کر رہا تو میں نے اپنا جو بھائی تھا وہ سائیڈ پر لگایا اور میں جلدی سے بھاگا گاڑی کی طرف پہلے ہاتھوں سے بجانے کی کوشش کی مٹی ڈالی لیکن نہیں بجھی اس کے بعد یہ تھا کہ پیچھے سمان تھا گاڑی لوڈٹ تھی دو چار لوگوں کو ملا کے میں نے سمان وہاں سے اتارا سمان اتار کے پھر فائر برگیڈ والوں کو کال کی انہوں نے بولا جی کہ ہم سات منٹ میں آ رہے ہیں لیکن ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا فائر برگیڈ والوں کی گاڑی ڈیڑھ گھنٹے کے پاس جاتی جب گاڑی بلکل تباہ ہو چکی اس کے بعد فائر برگیڈ والوں کی یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ اگر فائر برگیڈ یعنی آگ بچانے والی گاڑیاں یا سروس اگر وقت پہ آ جائے تو شاید نقصان کو کنٹرول کیا جا سکے تو اس کے بعد جو بھائی تھے اس وقت ان کی یقیناً حالت بڑی غیر ہوگی پریشان ہوگی سر ان کی حالت ایسی تھی کہ یعنی ہم میں یہی قدشہ لاحق تھا کہ گاڑی تو چلو اس کا نقصان ہو گیا لیکن ان کو نہ کچھ ہو جائے کیونکہ یہ غریب بندہ تھا یہ بہوش ہو گئے وہاں پہ اور ایک پریشانی الگ سے بن گی کہ یار ان کو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اللہ کے حضور ہم نے کیا جواب دینا ہے تو انہوں نے انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور کیسے انہوں نے اس کی مدد کی یہ ہم اس نوجوان سے جو ہے جانتے ہیں آپ کا نام کیا بھائی محمد عزر عزر بھائی تو یہ آپ کی گاڑی کو ہوا کیسے آپ اس کہانی میں ایک اور بھی پہلو دیکھیں گے کہ ایک مکانک یہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ گاڑی ہم آپ کو بنا کے دیں گے یہ ان کی انسانیت ہے ان کا دکھ اور درد دیکھتے ہوئے چونکہ یہ صاحبہ استطاعت نہیں ہے اور ایک مکانک وہ تھا جس نے ان کی گاڑی ٹھیک کر کے دی ان کو اور جس طریقے سے ٹھیک کر کے دی اس کی وجہ سے اس کا ٹھیک کرنے کی وجہ سے اس گاڑی کو آگ لگی جی یہ مکانک کے لئے پاس گئے سے کچھ دن پہلے اس کو گاڑی چیک کروائی کہ اس کے اندر جو جو مسئلہ ہے وہ آپ کلیئر کریں ٹھیک ہے یہ اس کو بتایا بھی تھا کہ اس کا یہ ریورس پائپ جو پٹرول کا ہے یہ اتر جاتا ہے اس کو کلمپ کر دیجئے گا صحیح ہے لیکن اس نے وہ کلمپ نہیں کیا تو آپ نے بھی دوبارہ نہیں چیک کیا میں نے سر اس کو کہا چیک کر کے کہا استاد نے اپنے شگرد کو کہا کہ اس کو کلمپ کر دو تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نے پیسے دیئے اس کو اس کام پر پیسے دیئے تھا آپ کا بھی فرض بنتا تھا نا کہ آپ بھی چیک کر دیں سر میں نے چیک کیا میں نے اسے کہا کہ اس کو کلمپ کر دیں استاد کو چھوٹے استاد نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے گاڑی ٹھیک ہو گئے اب یہ نہیں اترے گا تو ہم گاڑی لے کے نکلے میرا یہ پہلا ہی پھیرا تھا جس کے اندر یہ حادثہ پیش آیا اور ابھی آپ کیا یہ مجھے بتا رہے تھے پچھلے دو تین دنوں سے آپ کہاں تھے میں سر لٹرار تھا ادھر انڈورمنٹ ہسپیٹل ہے سالونی میں ادھر تھا بڑا پریشان تھا اس وجہ سے بلڈ پیشر وغیرہ لوگ تھا تو انہوں نے ایڈمنٹ کیا تھا میں صبح ہی اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور ذریعہ مارچ نہیں ہے نہیں پرابیٹ یوک کر کے یہ میں نے تھوڑا کٹھا کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ خیر کرے گا آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں جب انہوں نے اتنی مدد کی ہے یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں عدیل صاحب اور یہ اگر میرے کیمرمنٹ دکھا پائیں تو یہ ان کی چھوٹی سی ورکشاپ ہے یہ کوئی بہت بڑی ورکشاپ نہیں ہے لیکن دل بہت بڑا ہے ان کے اندر جذبہ بہت بڑا ہے تو جس جذبے کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس نوجوان کی مدد کریں گے تو عدیل صاحب آپ کو جب آپ کے بھائی نے بتایا کہ میں نے اس اس طرح ایک شخص کو دیکھا ہے اور اس کی گاڑی ہے اور آپ نے پھر گاڑی یہاں پر منگوالی تو آپ کا تو کام ہوتا ہے آپ لوگ تو پیسے کماتے ہیں تو کیوں آپ نے سوچا کہ یہ مختلف کر رہے تھے تو انہوں نے پھر مجھے کال کیے میری برشاپ کیا میں نے یہاں سے گاڑی اپنی نکالی ہے ساتھ ام دن لڑکے لئے ہیں تو وہاں پہ چلے گئے ہیں تو یہ بھائی سب بہت زیادہ پریشان تھے ہم خود بھی برے وقت سے گزرے ہیں احساس تھا ان کا تو یہ ان کا بالکل رنگ پیلا پڑ گیا تھا میں نے ان کو بولا جی آپ ٹینشن نہ لے آپ کو گاڑی کی ٹینشن ہے آپ کو گاڑی میں تیار کر کے دے گا اس کے بعد ان کے جان میں تھوڑی سی جان آئی ہے ان کو گھر بیجا ہے تو چین والے کو فون وہ ساری مطلب کے ہم نے خود ہی اٹھا کے لائی ہے ان کو ہم نے کچھ بھی نہیں بولا ان کا پیچھے کوئی فیڈ پڑھی بھی تھی مال پڑھا ہوا تھا وہ بھی ہم نے دوسری گاڑی پہ رکھا کے ان کے آہ مطلب منزل تک وہ بھی بچائی جو بات ہے تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا ہے کہ یار مطلب آپ جاتے تو آپ کوئی بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں آپ سے پیسے لوں گا اور یہ کام کر کے دوں گا اصل میں ان کی حالت ہی اس طرح کی نہیں تھی میں خود اس اصل میں برے وقت سے گزرا ہوں مجھے پتا ہے کسی کے اساس اس ٹائم کسی کو تسلی دینا پیسے ہم بہت جگہ سے آگے بہت کماتے ہیں شکر الحمدللہ اور کمائی کے ذریعے بہت لوگ بہت ہیں پیسے دینے والے تو کسی ایک سے نہ کمائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ راضی ہو جائے کیا بات ہے کیا خوبصورت بات انہوں نے کی کہ کسی ایک سے نہ کمائے تو اللہ راضی ہو جائے گا یقینا یہ جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے جو بحیثیت پاکستانی بحیثیت مسلمان پوری دنیا میں ہماری پہچان کو اور بھی زیادہ اچھا اور بہتر کرے گا ہم رحمت اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں ہم کسی کی مدد کر سکیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے استطاعت دی ہے تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے ایسے مکینک حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسے غریبوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا کریں کیونکہ ان بچاروں کی روزی کا یہ ذریعہ ہوتا ہے باپ ذرا تھوڑی سی مزید میند کر رہے کریں اور ایسے مکینک حضرات کو خراج تحسین ہے کیا خوبصورت ماں اور باپ ہیں ان کے جنہوں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا اور ان کی تربیت کی کہ وہ غریبوں کا احساس کرتے ہیں چھوٹے ریسورسز میں یہ ایسا نہیں ہے میں پھر بتا رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کو بہت بڑی کوئی وارک شاپ ہے اور اس میں وہ کر رہے ہیں بڑے چھوٹے سے ریسورسز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو میں یقیناً آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور بابر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس بیچارے کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اگر آپ بھی اس کی ہیلپ کرنا چاہیں تو میں ان کا نمبر بھی نیچے دے دوں گا آپ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ کسی کی اگر ہمارے ہاتھوں کوئی ہیلپ ہو جائے تو یقیناً ہم محشر کے دن شاید ہمارے وہ کام تھوڑی کو نہیں کی آجائے امید کرتے ہیں کہ آپ کا پرورام پسند آیا ہوگا اپنی بیڈ بیک سے اور اگر آپ کے پاس کس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ